چین میں حال ہی میں دریافت ہونے والے اثار قدیمہ نے تاریخی ترتیب کے اس نظریے کو ہلا کر رکھ دیا ہے جس کے تحت پوری دنیا میں پھیلے ہوئے نوئے انسانی نے افریقہ سے آغاز کیا تھا جنوبی چین کے علاقے ڈاؤ اکسن میں سائنستانوں نے جدید انسانوں کے کم اس کم اسی ہزار سال پرانے دانت دریافت کیے ہیں یہ قدیم اثار وسیع پیمانے پر تسلیم کی جانے والی افریقہ سے باہر ہجرت سے بھی بیس ہزار سال پرانے ہیں سمجھا جاتا ہے کہ اس کامیاب ہجرت کے بائیسی دنیا بر میں نوئے انسانی کی عبادی وجود میں آئی تھی حالیہ دریافت کی تفصیلات سائنسی جریدے نیچر میں شایع ہوئی ہیں جنیات اور اثار قدیمہ کی شہادتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری نوکہ دنیا میں پھیلاؤ افریقہ سے ساٹھ ہزار سال قبل ہوا تھا کرنے افریقہ میں رہنے والے انسانوں نے پانی کی نچلی سطح کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آبنائے باپ المندب کے ذریعے بخیرہ احمر پار کیا تھا حیال کیا جاتا ہے کہ آج کے دور میں بسنے والے تمام غیر افریقی انسان انہی تارکین وطن کی نسل ہیں ڈاؤ اکسن کے علاقے فائن کے غار میں خدائی کے دوران سنتالیس انسانی دانت دریافت ہوئے ہیں یونیورسٹری کالج لندن کی ڈاکٹر ماریا مہتنون ٹورس نے بی بی سی نیوز کو بتایا کہ ہمیں یہ واضح تھا کہ یہ دانت جدید انسانوں کے تھے لیکن ان دانتوں کی تاریخ ہمارے لیے حیران کن تھی ان کا کہنا تھا کہ یہ قدیم اثار کل سائٹ مادے کی سطح کے نیچے محفوظ تھے جو کہ سخت چٹان کی مانت ہوتی ہے اور انہوں نے ان دانتوں کو بلکل محفوظ رکھا تھا انہوں نے کہا کہ چونکہ دانت کال سائٹ کی سطح کے نیچے تھے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سطح سے بھی قدیم ہیں کال سائٹ کی سطح کے اوپر یورینیم کے سلسلے کے مدنی ظہائر کے نوکدار ٹیلے ہیں جو تقریباً اسی ہزار سال پرانے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان اسی ہزار سال پرانے نوکدار ٹیلوں کی سطح کے نیچے پائے جانے والی ہر چیز ان سے بھی قدیم ہے محققین کے مطابق وہ دانت سوہ لاکھ سال پرانے ہو سکتے ہیں ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ایک کمٹ ضرور دیجئے گا ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا